بہت ہی غیر معمولی بات ہے پاکستان کی سیاست و تاریخ کے لحاظ سے کہ ایک شخص دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو رہا ہے مگر وہ شخصیت جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کے ماہر ہیں اور یہ وہی آصف علی زرداری ہے جو آپ سے چند سال پہلے تک اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے اور وہ سیبلشمنٹ کو پکار کے کہتے تھے کہ آپ کو تین سال رہنا ہے ہم نے یہی رہنا ہے بہرحال انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے یہی رہنا ہے اور پریویل تو کیا ہے انہوں نے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بار پھر صدر بن رہا ہے اور ایک بار پھر یہ کوئی علامتی صدر نہیں ہوں گے آصف علی زرداری نہیں آپ نے وہ جب یاد کرا دی بات پھر آپ کو یاد ہے تین سال کی بات کرنے کے بعد سال ڈیر سال خود چلے گئے تھے دبائی تو وہ سمجھ دار بہت ہیں وہ جذباتی نہیں ہے وہ تو بالکل علامتی نہیں ہوں گے لیکن علامتی اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی جو رول ہے ان کی پارٹی کا یہ پورے سٹرکچر کو کھڑا کرنے میں رکھنے میں وہ بڑا کرٹیکل ہے نہ ان کے بغیر پارلیمان چل سکتی ہے نہ ان کی سپورٹ کے بغیر پی ایم ایل این گورنمنٹ چل سکتی ہے اور یہ ان کو پتا ہے اور جو بیک روم ڈیلز ہوئی میں ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے جو پی ایم ایل این کا کمپرمائز عساق دار صاحب کو فنانس منسٹر نہ بنانے پہ ہوا اس میں جتنا پنڈی کا رول ہے ہوتا ہی رول ہے زرداری صاحب کا بھی ہے سو کافی چیزیں ہیں جو ایک ایک لیول پہ ٹینگو ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ان کو پتا ہے لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ جو بے شک آپ اور ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا بڑا کرٹیکل رول ہوگا اس گورنمنٹ کی سروائیول میں شہباز شریف حکومت کی سروائیول میں مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک سپرا رول بھی ہے جو کہ اس کے اوپر ہے اور زرداری صاحب اس سے باہر کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو بہرحال اس کو چلانی کی ہیں ضرور وہ لیکن انکر کہیں اور ہے نہیں نہیں اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں دیکھیں سارے سارے بٹ پلیئرز ہیں نا سب سے بڑی بات تو سیدھی سی بات ہے جو ان کی جوائننگ گلو ہے وہ تو راول پنڈی ہے نا راول پنڈی سے سارے جڑے میں ہیں اور جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ کوئی نواز شریف صاحب کو اور عمران خان کا تو نہیں ہے وہ کوئی زرداری صاحب کا تو عمران خان کے نہیں ہے وہ تو کانفلکٹ ہے عمران خان کا اور راول پنڈی کا وہاں پہ کچھ چیزیں بہتری ہوگی کچھ تونوں طرف سے ایک ایک قدم کوئی پیچھے ہٹے گا تو آپ کو بہت سی پالسیز میں بھی چینج نظر آئے گا آپ کو بہت سی بہتری نظر آئے گی جیسے بھی آپ شروع میں بات بھی کر رہے تھے ڈیفرنٹ لوگ بھی کر رہے تھے دیکھیں سی بی ایمز تو بننے آنے چاہیے لیکن اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کانفلنس بیلڈنگ میئیرز کا کوئی دے وہ تو جیل کے اندر ہیں سزائیں ہوئی ہیں اب تو سی بی ایم باتیں جو گورنٹ کر رہی ہے جی میں مساکہ جمہوریت ہونی چاہیے مساکہ معیشت ہونی چاہیے مل کے چلنا ہے زرداری صاحب کر رہے ہیں تو پہلا سٹیپ تو ان کی طرف سے ہی ہوگا کیا یہ کنونس کر سکتے ہیں اپنے سے بڑی طاقت کو کہ آپ وہ کریں کیونکہ ہم جو باتیں ہیں سن رہے ہیں ہمیں تو اور بھی سختی ہوتی نظر آ رہی ہے کامران یہاں پہ ہم باتیں سن رہے ہیں یہ نہیں ہم سن رہے ہیں کہ چلیں ایک گوڈ ویل جیسٹر ہو جائے کہ خواتین کی بیلز ہو جائیں تو ایک اچھا پرسپشن بڑے گا ایرث مارچ بھی ایک موقع تھا اور آگے جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی اگر آرمی ایکٹ امنٹ کرنا پڑا تو وہ بھی امنٹ ہو سکتا ہے وہ جو بینچ ابھی تک دوبارہ نہیں بیٹھا جب وہ ٹوٹا تھا جس پہ سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے اس پہ بڑی تھیوریز چل رہی ہیں کہ وہ بینچ ٹوٹا کیوں اور اسی بینچ کو سردار تارک پہلے ہٹ کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہے اس سے آخری پ دیسیمبر میں نے کہا تھا میں نہیں علیدہ ہوتا کیا کر لو کہ تو پھر وہی آ کے علیدہ ہو جاتے ہیں سو اس پہ بھی بہت سی کانسپسی تھیوریز چل رہی ہیں سو حالات کافی آہ مکس میسج آ رہا ہے اس وقت یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے لیکن ابھی ہم 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 بات کر رہے ہیں دیفنیٹلی جو کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں کہ آصف علی زداری صاحب دوبارہ صدر پاکستان منتقب ہو جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک علامتی صدر نہیں ہوں گے نہ وہ فضل الہی چودری ہوں گے نہ وہ عارف علوی ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زداری ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ صدر تھے تو نظام میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی جو ڈیویلپنٹ ہوگی اس میں وہ پارٹنر نہیں ہوں گے تو یہ ایک بہت امپورٹن ایک بار پھر پریسیڈنسی جو ہے وہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ ایونیو بن جائے گا ڈیسیشن میکنگ کا میرا خیال ہے ڈیسیشن میکنگ کی زدہ کامران وہ بریج بیلڈنگ کا کافی اچھا بن سکتا ہے بیکوز راول پنڈی بھی اور اسلام با دونوں سیاسی مخالفین کو پریسیڈنس کے آفیس کے تھوہ اپروچ بھی کر سکتے ہیں اور وہ in a way neutral وینیو بھی بن سکتے ہیں آپ کو یاد ہے جب بہت کلیش ہوا تھا جنرل باجوا کا اور عمران خان کا ملاقات کا ہوئی تھی پریسیڈنسی میں ہوئی تھی so i think اور جس طرح کی سیاست زدائی صاحب کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ بڑی زبردست neutral ایک بفر زون بن سکتی ہے